اکبر بیربل کی کہانی لہرے گنہ ایک بار کی بات ہے باشا اکبر کے دربار میں ان سے نوکری مانگنے کی پریاد لے کر ایک ویکتی پہنچا اس کی کچھ دیر باتیں سننے اور بدھی کی پرکشن لننے کے بعد باشا نے اسے چونگی یعنی ٹیکس پر سننے والا دکاری بنا دیا بیربل بھی اس دربار میں موجود تھے انہوں نے اسے کچھ دیر دھیان سے دیکھنے کے بعد کہا کہ باشا یا ویکتی کچھ زیادہ ہی چلاک لگ رہا ہے یہ جلد ہی کچھ نہ کچھ بیمانی ضرور کرے گا ہوتے ہوتے کچھ سمیں گجرا اور آدھ تک اس ویکتی نے ٹیکس پر سننے کا کام پوری رہے سنبھال لیا تھا ایک دن باتشا اکبر کے پاس ایک دو ویکتی اس ادھکاری کی شکایت لے کر آئے شکایتیں معمولی تھیں اس لئے ان پر زیادہ کسی نے دھیان نہیں دیا اس کے بعد رشوت لینے اور جنتا کو پریشان کرنے کا آروب بھی اس ادھکاری پر لگنے لگے اتنی سکایتیں آنے پر باتشا نے سوچا کہ اس کا تبادلہ ایسی جگہ کر دیتا ہوں جہاں اسے بیمانی کرنے کا موقع ہی نہ مل پائے اتنا سوچتے ہی باتشا نے فیصلہ کیا کہ اسے استبل کا منصی بنایا جائے گا پھر اکبر نے من میں کہا کہ اب گھوڑوں کی لیت اٹھوانے کا کام میں یہ کیا بیمانی کر پائے گا وہاں منصی کے پر پہنچتے ہی اس لیکنے پھر رشوت لینا شروع کر دیا اس نے سیدھے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والوں سے کہا کیا دیا کہ تم لوگ گھوڑوں کو کمدانہ پانی کھلاتے ہو اس کا مطلب باشا کو پتا چلتا ہے اس لیے مجھے لیت کو تولنے کے لیے بھیجا ہے اب اگر لیت کا وزن کم ہوا تو اس کی سکایت باشا کے پر سے کر دوں گا اس طرح سے اس منصی سے پرسان ہو کر ہر گھوڑے کے حساب سے اسے ایک روپے لوگوں نے دینا شروع کر دیا یہاں بعد بھی کچھ سمیں بعد اگ پر تک پہنچ گئے انہوں نے منصی کو سیدھے یونہ کی لہرے گلنے کا کار سوپ دیا پھر باشا کے من میں ہوا کہ اب یہاں تو کیا کوئی برمانی نہیں کر پائے گا کچھ ہی دنوں میں جیسے ہی وہ گکتی یمنا کنارے پہنچا تو وہاں بھی اس نے اپنا دماغ دوڑا لیا وہ ناؤ سے سواری کرنے والوں کو روک روک کر جاتا کی میں لہرے گل رہا ہوں ہی ایسے میں تم لوگ یہاں سے نہیں نکل چکتے اسی جگہ پر دو تین دن تک رکنا ہوگا روز روز ایسی باتیں سن کر ناؤ چلانے والے والوں نے اپنے کار کو جاری رکھنے کے لئے اسے دس دس روپے کی رسوط دینا شروع کر دیا اب یمنا کنارے بھی وہ ویکتی خود بیمانی کر رہا تھا ایک دو مہینے میں یہاں بات بھی بہنچا تک پہنچ گئے تب ہی اکبر نے ایک نکھا ہوا آدیس بھیجویا ناؤ کو روکو مت جانے دو وہ ویکتی چطور تھا اس دن بہنچا کے آدیس والے پتر کو ناؤ کو روکو مت جانے دو مجانے دو کر دیا اس تھوڑی ہیرہ فیری کے بعد اس نے اکبر کا آدیس مہاں ٹنگوا دیا آخر میں اسے پریسان ہو کر واسا نے اسے نوکری سے ہی نکال دیا تب ہی واسا کو بیر بلک کی بات یاد آئی کہ یہ آدمی بیمانی جرور کرے گا تب ان کے من میں ہوا کہ مجھے پہلی گلتی میں ہی اسے کٹھو دن دینا چاہیے تھا کہانی سے سیکھ دوست اپنے دوستتا اور بیمان اپنی بیمانی کہیں بھی جانے پہ نہیں چھوڑتا سیکھوڑتا